یا نفس علم کفری لا تجزعی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج ہم آپ کو اس صدیقہ ایک عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جو آج کل بہت کم لوگوں کو معلوم ہے یہ انیس سو انتیس کا واقعہ ہے اس وقت عراق میں بادشاہت دی حضرت خزیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہما کی قبریں اس وقت یہاں جامعہ مسجد سلمان کے احاتے میں نہیں تھی بلکہ یہاں سے کافی فاصلے پر دریائے دجلہ اور مسجد سلمان کے درمیان کسی جگہ واقعہ تھی انیس سو انتیس میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ اس سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے قبروں میں پانی آ رہا ہے اس کا انتظام کرو بادشاہ نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ گہرائی میں قدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف جا رہا ہے یا نہیں قدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کی کوئی آثار نظر نہیں آئے چنانچہ بادشاہ نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا لیکن اس کے بعد پھر غالباً ایک سے زیادہ مرتبہ وہیں خواب ان کو دکھائی دیا جس سے بادشاہ کو بڑی تشریح ہوئی اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ایسا یاد پڑتا ہے کہ اس وقت عراق کے کسی عالم نے بھی بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اس وقت مشورے اور بحث کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں بزرگوں کے قبر مبارک کو کول کر دیکھا جائے اگر پانی وغیرہ آ رہا ہے تو ان کے جسموں کو منتقل کیا جائے اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کر لیا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم صحابہ کرام کے قبروں کو کولنے کا واقعہ تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا اس لئے حکومت عراق نے اس کا بڑا زبردست احتمام کیا اس کے لئے ایک تاریخ مقرب کی تاکہ لوگ اس عمل میں شریک ہو سکیں اتفاق سے وہ تاریخ ایام حج کے قریب تھی جب اس ارادے کی اطلاع حجاز پہنچی تو وہاں پر حج پر آئے ہوئے لوگوں نے حکومت عراق سے درخواست کی کہ اس تاریخ کو قدریں مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج سے فارد ہو کر لوگ عراق آنا چاہیں تو وہ آ سکیں چنانچہ حکومت عراق نے حج کے بعد اس کی تاریخ مقرر کر دی کہا جاتا ہے کہ مقرر تاریخ پر اندرون عراق کے علاوہ باہر سے بھی ایک جمع غفیر تعداد میں لوگ تشریف لائے حکومت نے سب کو یہ عمل دکھانے کے لیے بڑی بڑی سکرینیں تیار کی تاکہ جو لوگ برائے راست کبروں کے پاس یہ عمل نہ دیکھ سکیں تو وہ ان سکرینوں پر اس کا عکس دیکھ لیں اس طرح یہ مبارک کبریں کھولی گئیں اور ہزار ہا آفراد کے سمندر نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تیرہ صدیان گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی ناشیں بلکل صحیح و سالم اور تھرو تازہ تھی بلکہ اے غیر مسلم ماہر امراض چشم وہاں موجود تھا اس نے ناش مبارک کو دیکھ کر بتایا کہ ان کی آنکھوں میں ابھی تک وہ چمک موجود ہے جو کسی مردے کی آنکھوں میں انتقال کے کچھ دیر بعد بھی موجود نہیں رہ سکتی چنانچہ وہ شخص یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گیا ناش مبارکوں کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مقبرے کے قریب جگہ تیار کر لی گئی تھی وہاں تک لے جانے کے لیے ناش مبارک کو جنادے پر رکھا گیا اس میں لمبے لمبے پانس باندے گئے اور ہزار ہاں افراد کو کندہ دینے کی سعادت نصیب ہوئی اور اس طرح اب ان دونوں مزرگوں کی قبریں وہاں پر موجودہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں اس وقت کسی غیر ملکی فم کے ذریعے اس پورے عمل کی اکس بندی کی گئی اور بہت سے غیر مسلم بھی واقعہ خاص طور پر دیکھنے آئے تھے وہ اس اثر انگیز منظر سے نہ صرف بہت متاثر ہوئے بلکہ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر اسلام قبول کیا حضرت اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت مادی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی پیش آیا واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزو احد کے سب سے پہلے شہید تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی تندستی کا یہ عالم تھا کہ شہدہ کے لئے کفن تک محصر نہ دے اس لئے حضرت عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن پاؤں کھلے رہے جن پر گاس ڈالی گئی اتفاق سے یہ قبر نشیب میں واقع تھی چالیس سال بعد حضرت معابیہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہاں سیلاب آ گیا اور وہاں ایک نہر بھی نکال لی تھی اس موقع پر قبر کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی موجود کی میں کھولا گیا تو دونوں بزرگوں کے اجسام بلکل صحیح وسالم اور ترو تازہ تھے بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے چہرے پر جو زخم تھا ان کا ہاتھ اس زخم پر رکا ہوا تھا لوگوں نے ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو تازہ خون بہنے لگا پھر ہاتھ دوبارہ وہاں رکھا اور خون بند ہو گیا عزیز دوستو برائے میں روانی ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس سرکے جاریہ میں شامل ہو جائیں سلاح الدین غازی کینیڈا والسلام موسیقا موسیقا موسیقی